بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ عزیز آنی گرامی جیسا کیا آپ کے علمے ہیں کہ جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں جامعہ مزجد مصطفیہ ولایت آباد نمبر ایک میں ایک عظیم الشان جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بارہ روزہ مہا فلکہ انعقاد کیا گیا ہے جس میں یکم ربیل اول سے یارہ ربیل اول تک عالم اسلام کے ممتاز و محترم جید علماء اکرام اپنے اپنے بیانات سے سیرتِ طیبہ کی روشنی میں خطاب فرمائیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ موجزات کا ذکر کریں گے جو اللہ تعالی نے انہیں عطا فرمائے اور ان انعام کا ذکر کریں گے جو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے الحمدللہ سمال الحمدللہ آپ تمام حضرات اس میں بھرپور شرکت فرماتے ہیں انشاءاللہ وقت مقررہ پر اس میفل کا باقاعدہ آغاز ہوا جاتا ہے میں تلاوتِ قرآنِ مجید اور قانِ حمید کی آیہ مبارکہ تلاوت فرمانے کے لیے اپنے مرشدِ قریب اور اس مسجد کے بانی اور جہر میں ممتاز عالمِ دین حضرتِ اللہ و مولانا قاری محمد نصار ربط الصدیقی رحمت اللہ تعالیٰ کے پوتِ حافظ و قاری محمد انبار اللہ صدیقی زدہ مجدوں سے مرتمس ہوں کہ وہاں ہیں اور اپنے پرسوس آواز میں قرآنِ مجید قرآنِ حمید کی تلاوت فرما کر ہمارے قلوب کو منور فرمائیں انشاءاللہ والعزیز وقتِ مقررہ پر یعنی نو ستیس پر ساڑھے نو وجہ ہماری یہاں الحمدللہ خطاب شروع ہو جاتا ہے اور ایک گھنٹے کا خطاب ہوتا ہے الحمدللہ ہر روز اس محفل کو لائب بھی چلایا جاتا ہے اور اس کی ریکارڈنگ بھی کی رہا رہی ہے اپنے اپنے وقت پر ایڈیٹنگ کرنے کے بعد ہمارے انوار منقصدیت صاحب اس کو یوٹیوب پر بھی ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تاکہ عوام اہل سنت اس سے مستفیض ہو سکے اور جو دور دراز کی عوام اہل سنت اس محفل بابرکت میں شریک نہیں ہو سکیں وہ بھی اس سے فیضیاب ہو سکے الحمدللہ گیارہ روز کے پروگرام آپ کو انشاءاللہ الازیز فیس بک پر اور یوٹیوب پر مل جائیں گے آپ کے اہل خانہ اور عزیز و قارب جو اس محفل میں نہیں آ سکے ان کو بھی آپ یہ پروگرام سنا سکتے ہیں دکھا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کار خیر کا عجل عظیم عطا فرمائے اور جامعہ حسد انتظامیہ مصطفیہ ولایت آباد نمبر ایک کو ایسی بابرکت محفل سجانے کا اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے انایات کا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق و محبت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے خازانے سے ان کو مالا مال فرمائے ان کے اہل خانہ پر اپنی کرونوں برکتیں اور محباتیں عطا فرمائے اور انتظامیہ کے ساتھ ہمیں بھی مل جل کر کام کرنے کی توفیق کو سعادت عطا فرمائے صرف اور صرف اللہ اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لئے نعرہ سے استقبال کیجئے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ غوثیہ جشن عید ملاد النبی انشاءاللہ عزیز آج ہمارے مقرر ہوں گے جناب حضرت اللہ مولانا مفتی جمال حسین نحل وی صاحب جو علم غیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو فرمائیں اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ان کے بیان کو سن کر عمل سے مطالب جو گفتگو ہو اس پر عمل پیرہ ہونے کی سعادت اتا فرمائے وہ مائے بہنے وہ میرے بھائی وہ میرے عزیز دو عقاری جو اس آواز کو سمات فرما رہے ہیں ان سے التیماز گزار لکھے وہ جلد جل جام مسجد مصطفی ولاید آباد نمبر ایک میں تشریف لاکر اور اس بابرکت محفیر میں شریک ہو کر اپنے قلوب کو منفر و مزید فرما محفیر موسیقی موسیقی الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا عَذَقُنَاهُمْ يُنْفِقُونَ والَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وبالآخرة هم يُنْفِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى غُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ لَامِّمِ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا عَرَيْبَ فِيهِ مُدَلِّ الْمُسْفَقِيمُ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيبُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَغُنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِلُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُؤْمِنُونَ أَلِفْ لَامِّمِ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا عَرَيْبَ فِيهِ أَلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ أَلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقُنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ أُنْجُوْكِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى أُودًا مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ سَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ سَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ سَدْقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ مِنْتَ بَا فِرَا میں بارہ روحظہ قرآن جامعہ مسجد مصطفیٰ و علایت آباد میں انتظامیہ جامعہ مسجد مصطفیٰ نے خلوص نیت کے ساتھ قرآن احل سنت میں عشق و محمد اجادت کرنے کے لئے انعقاد کیا گیا ہے جس میں الحمدللہ محمد اجادت کرنے کے لئے انشاءاللہ ہوں گا جو ہر سال یہاں مسجد سے نکل کر پورے چمن سینما اور حافظ ملوالی گلی اور پیچھے عاصف کلونی سے ہوتا ہوا پھر دوبارہ یہاں اور حسرت مہانی سے بھی ہوتا ہوا ہے اس مسجد میں دوبارہ صلاة السلام کے اور بار فاتحہ کے اقتدام پذیر ہوگا اللہ تعالی ہمیں تمام اللہ اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کے اس میں شرک کرنے کی توبی کو زہادت عطا فرمائے اور اس کاری خیر کا عجر و سوا اللہ تعالی اپنے خزانے سے بے نہایت اس انتظامیاں کو عطا فرمائے اور ہم سب کو جو اس میفر میں شریک ہوتے ہیں اور ایسی بابرکت میفروں میں ہمیں بار بار شریک ہونے ہی توبی کو سعادت عطا فرمائے کو انتبا اپنے آقا اولا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے درو دے پاک کر نظر آنا پیش کر لے اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد معدن جود والکرم وعالیہ وبرکہ صلی اللہ صلات و السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا حالکہ اصحابکہ یا حبیب اللہ سلی اللہ نبی ینا سلی اللہ نبی ینا سلی اللہ محمد سلی اللہ شفیب اللہ سلی اللہ شفیب اللہ سلی اللہ محمد 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 ہم بھی مدین جائیں محمد 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 جو خواب میں کبھی آئے نگار آنکھوں میں جو خواب میں کبھی آئے نگار آنکھوں میں وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں کہ جل باگر رہ رخ کی بہار آنکھوں میں کہ جل باگر رہ رخ کی بہار آنکھوں میں نظرگوں قدیموں پر ان کے نسار آنکھوں میں نظرگوں قدیموں پر ان کے نسار آنکھوں میں بنائے اپنا ہوں وہ رہا گزار آنکھوں میں بنائے اپنا ہوں وہ رہا گزار آنکھوں میں نہ ایک نگاہی صدقہ ہو دل بھی قربہ ہو کرم کرے تو وہ ناکھا سوار آنکھوں میں کرم کرے تو وہ ناکھا سوار آنکھوں میں بسر کے ساتھ بسیرتیں بھی خوب روشنیں ہو اللہ تعالیٰ اگر آنکھیں دیں تو اس کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ بسیرت بھی عطا فرمائے بسر کے ساتھ بسیرتیں بھی خوب روشنیں ہو لگاؤں خا کے قدم بار بار آنکھوں میں لگاؤں خا کے قدم بار بار آنکھوں میں انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں نظر میں کیسے سمائیں پھول جنت کے نظر میں کیسے سمائیں کہ بس جو کہ ہیں مدینے کے خار آنکھوں میں کہ بس جو کہ ہیں مدینے کے خار آنکھوں میں آجاب نہیں کہ لکھا لوگ کا نظر آئے جو نقش پاک لگا ہوں غبار آنکھوں میں جو نقش پاک لگا ہوں غبار آنکھوں میں جو نقش پاک جو نقش پاک لگا ہوں غبار آنکھوں میں جو نقش پاک مدینے کوئی دمیں گا مارا کوئی دمیں گا مارا کوئی دمیں گا مارا ہے مہ ہے کرم سے لیجی دم بھر قرار آنکھوں میں کرم سے لیجی دم بھر قرار آنکھوں میں وہ سبز سبز نظر آ رہا ہے گم بدے سبز وہ سبز سبز نظر آ رہا ہے گم بدے سب قرار آ گیا یوں بے قرار آنکھوں میں قرار آ گیا یوں بے قرار آنکھوں میں قرار آ گیا یوں بے قرار آنکھوں میں وہی مجھے نظر آئے جدے نگاہ کروں وہی مجھے نظر آئے جدے نگاہ کروں انہی کا جل برہ آشکار آنکھوں میں انہی کا جل برہ آشکار آنکھوں میں یہ دل تڑپ کے کہیں آنکھوں میں نہ آ جائے یہ دل تڑپ کے کہیں آنکھوں میں نہ جائے کہ پھر رہا ہے کسی کا مزار آنکھوں میں کہ پھر رہا ہے کسی کا مزار آنکھوں میں نہ ایسے پھول کھلے ہیں کبھی نہ آگے کھلے اور یہ اللہ کا کرم ہے جیسے ہمارے آقاں ہیں ایسا نہیں کوئی اسی کا تذکرہ کر رہے ہیں نہ ایسے پھول کھلے ہیں کبھی نہ ایسے کھلے ہیں بہاروں میں عرب کی بہار آنکھوں میں بہاروں میں ہے عرب کی بہار آنکھوں میں کرم یہ مجھے پہ کیا ہے میرے تساور نے کرم یہ مجھے پہ کیا ہے میرے تساور نے کہ آج کھینچ دی تصمیر یار آنکھوں میں کہ آج کھینچ دی تصمیر یار آنکھوں میں الحمدللہ سمہ الحمدللہ ناشریک دوریان عالم اسلام کے ممتاز و محترم عالم دین میرے طریقت جناب محمد جمال حسین نہلوی صحاب دامت برکاتہ القدسیہ ہمارے درمیان جلوہ و بروز میں میں اپنی اور انتظامیہ جامعہ مسجد مصطفیہ ولاہد آباد کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں انشاءاللہ وقت مقررہ پر آپ کا بیان شروع ہو جائے گا ساڑھے نو بجے وہ حضرات جو ابھی تک انتظار میں ہیں کہ کب بیان شروع ہو تو ہم محفل میں جلبہ فروز ہوں ان سے ملتمیس ہوں کہ آپ بیان سے قبل اگر ذکرِ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی شریک ہو جائیں گے تو آپ کے قلب انشاءاللہ ضرور منفروں کو خلال ہوں گے دلوش شریک پر نظرانا روش کے لئے اس کو پینٹنیو کرتے ہیں کیونکہ یہ دادا پیر کی ناشریف لکھی ہوئی ہے دل چاہ رہا ہے اسی کو مکمل کیا جائے اور اس کے بعد انشاءاللہ صاحب زادہ والا جہان اپنی پرسوس آواز میں ہمائے ناتِ رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنائیں گے کیونکہ دو روز تک آپ کی طبیعت ناساز رہی تو اس وجہ سے آپ نے عقیدتوں اور محبتوں کے پول نچھاور نہیں کیے اور ہمارے ایک صنافہ اور بھی ہیں آپ اس میں نام قادری صاحب لیکن وقت کتنا نہیں ہے تو ان کو بھی منہوب کیا جائے انشاءاللہ وقت ان کا وقت انشاءاللہ تمام صنافہ آپ کو جو بھی اس محفل میں شریک ہوتے ہیں آپ ان کو سمات فرمائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کرم یہ مجھے پہ کیا ہے میرے تصور نے کرم یہ مجھے پہ کیا ہے میرے تصور نے کہ آج کھیچ دی تصویر یار آنکھوں میں کہ آج کھیچ دی تصویر یار آنکھوں میں فرش تو پوچھتے ہو مجھے سکسے کی امت ہو فرش تو پوچھتے ہو مجھے سکسے کی امت ہو لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں نہ صرف آ کے ہی روشنیں ہو دل بھی بھی نہ ہو اگر وہ آئے کبھی ایک بار آنکھوں میں اگر وہ آئے کبھی ایک بار آنکھوں میں یہ کیا سوال ہے مجھ سے کہ کسے کا بندہ ہے یہ کیا سوال ہے مجھ سے کہ کسے میں جس کا پندہ ہوں ہے نور بار آنکھوں میں میں جس کا بندہ ہوں ہے نور بار آنکھوں میں جمع ہوا ہے تصویر میرو زائے والا جمع ہوا ہوا ہے تصویر میرو زائے والا بسے ہوئے ہیں وہ لے لو نہار آنکھوں میں بسے ہوئے ہیں وہ لے لو نہار آنکھوں میں پیاں ہے جاں میں محبت جو آپ نے نوری پیاں ہے جاں میں محبت جو آپ نے نوری ہمیشہ اسے کر رہے گا ہمار آنکھوں میں ہمیشہ اسے کر رہے گا ہمار آنکھوں میں کچھ اسا کر دے میرے تیرے دیکار آنکھوں میں بلا تمہید کے سابزادہ والا شان محترم المکرم محمد رضوان لفظ صدیقی دام برکاتون العالیہ سے ملتزمیس ہوں کہ وہ حقیدت محبت سرکار مدینہ علیہ السلام نچاور کریں اپنے خورسوس آواز میں نعرہ سے استقبال کیجئے نعرہ تربیر نعرہ تربیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیہ جشن عید ملاد النبی نعرہ 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 میں وہ لیں گے چھانٹ اپنے نام لے واعوں کو محشر میں غضب کی بھیڑں میں میں انکی اس پہنچان کے صدقیں غضب کی بھیڑ میں میں ان کی سپیہ چھان کے صدقے جن کا لقب ہے مصطفیٰ سلی اللہ محمد ان سے ہمیں خدا ملا سلی اللہ محمد نا حمال و ذرعے خدا مانگتے ہیں نا حمال و ذرعے خدا مانگتے ہیں نا حستی یہ شوقت نما مانگتے ہیں نا حستی یہ شوقت نما مانگتے ہیں فقط ایک تجھ سے دعا مانگتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد غربت کے در پر قضا مانگتے ہیں نا حمال و ذرعے کوئی اپنی غربت میں رہتا ہے پرنم کسی کو طلب جاہو عزت کی ہر دم کوئی مائلے شان و شوقت مگر ہم کوئی مائلے شان و شوقت مگر ہم مدینے میں تھوڑی سی جا مانگتے ہیں مدینے میں تھوڑی سی جا مانگتے ہیں نا حمال و ذرعے جو ان کی محبت میں فانی نہیں ہے میسر اسے زندگانی نہیں ہے اور جو فانی ہوا پھر وہ فانی نہیں ہے اور جو فانی ہوا پھر وہ فانی نہیں ہے الہی ہم ایسی فانہ مانگتے ہیں ہے الہی ہم ایسی فانہ مانگتے ہیں اگر ہم نے مانگا حبیبِ خدا سے تو سمجھو کہ مانگا ہے رب الاولا سے کہ ہم مانگتے ہیں اگر مصطفیٰ سے تو اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ سے اللہ سے مانگتے ہیں بشیر اپنے مولا کی ناتیں پڑھا کر مدائی نہ دوں کے خوشی سے ساہا کر اور اللہ سے علیت جائے کیا کر اور اللہ سے علیت جائے کیا کر محمد کے در پر قضاء مانگتے ہیں 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 اہلِ علاقہ سے وہ تمام حضرات جو اس میں اللہ اور اللہ کی خوشنونی حاصل کرنے کے لیے شریک ہوتے ہیں اور غمائے بہنیں جس میں برکو بھرکو شرکت فرماتی ہیں کہ بیان شروع ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ العزیز اپنے بیان سے حضرت علامہ و مولانہ محمد جمال حسین نہلوی صاحب علمِ غیب پر بردو کو فرمائیں گے وہ حضرات جو ابھی تک انتظار میں ہیں کہ بیان شروع ہو تو ہم جامعہ مسجد مصطفیٰ جائیں ان سے مطمیس ہمتے ہو جب رجل اس پاکر کٹنے پھر میں شریک ہو کر ہمارے قلوب کو منبر فرمائیں کہ لو مدینے سے لگائے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم انوار بنائے ہوئے ہیں دل کو ہم شمائے انوار بنائے ہوئے ہیں اور نور و بشر نور و حاضر و ناظر و نور و بشر علمِ غیب کو چھوڑ اور یہ بھی کیا کم ہے یہ بھی کیا کم ہے وہ ہمارے ایموں کو چھپائے ہوئے ہیں یہ بھی کیا کم ہے وہ ہمارے ایموں کو چھپائے ہوئے ہیں اور شرمِ اس ہیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا شرمِ اس ہیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں ناظر سے استقبال کیجئے سقیقت اور محبت کے ساتھ کہ جہاں ہو وہی سے دو سدا سرکار سنتے ہیں سرِ آئینہ سنتے ہیں پسے دیبار سنتے ہیں میں صدقیں چاہوں ان کی رحمت للعالمینی پر پکارو چاہے جتنی بار میرے سرکار سنتے ہیں پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں نعرہِ تقبیر نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری نعرہِ غوثیہ علماء اہلِ سنت جشنِ عیدِ مِلَادُ النبی لِمَنُوا پکارو چاہہاں علند نعرہِ لان مبشرا و نزیرا وداقیا من اللہ حذر وصرات نزیرا وصلاة وصلاة على من كان نبيا من كان نبيا وآدم ما بين الماء والدین وعلى أليم وصحابه الطاهنين اجمعین اما بعده فعوذ باللہ من الشیطان الولید بسم اللہ الرحمن الرحیم وما هو على الغیب بظنیل وقال اللہ عز وجلہ بِقَلَامِهِ الْقُدُسِ انتَ الْمُخْتَالُ مُنْتَخَنُ وَعِنْدَكَ بُسْتَوْدِعُونُ وَقُلُوزُ هِدَايَتِي وَمِنْ أَجَلِكَ أَبَسُطُ الْمَتَحَاءَ وَعَرْفَهُ السَّمَاءَ وَأَجْعَلُ السَّوَابَ وَالْإِطَابَ وَالْجَنَّةَ وَالنَّارِ أنا وَأَنتَ وَبَاسِ وَذَلِكَ خَلَقْتُهُ لِأَجَلِكَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعْلَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَنْ أُمْرِ بِنَ خَتَّابٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ عنه فَقَامَ بَيْنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعْلَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَامًا فَأَخْبَرَنَا أَنْ بَلَيْلَّا خَلْقِ حَتَّى دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ بَنَازِلَهُمْ وَأَهْلُ النَّارِ بَنَازِلَهُمْ حَفِظَهُ ذَلِكَ مَنْ حَفِظَهُ وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ وَسَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُ الْكَرِيمُ الْأَمِينَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيْهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسَلِيمًا بابا عزبالل تردبا قر لیجی اور زرہ قریب قریب آجائیں اور زرہ قریب قریب آجائیں محبت کے ساتھ بابا قر لیجی السلام و السلام علیکہ یا رسول اللہ بابا عزبالل تردبا السلام و السلام علیکہ یا رسول اللہ سلام علیکہ یا رسول اللہ مزا دیا جائے آپ مسرات کتے ہوگی ہمارے کانگوار بھائی اور مہترم حریزوان بھائی انہوں نے اتنا وقت دیا 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 تکنا نہیں چاہیے بیدار اور تکن یہ ہونا ہی دیا جائے ہمیشہ مہدار رہیں اور تکن کو اپنے پاس جہے وہ آنے ہی نہ دیں کہ ہم تکن جہے وہ پورا تھے دیکھتے ہیں بہت بہت کے ساتھ ایک بڑھتا بہت بہت ہے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ صلاة والسلام علیکہ سنتے ہیں کہ مہر شر میں صرف ان کی رسائی ہے دل ہر کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے دل ہر کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے مچلا ہے کہ رحمت نے امید بنائی ہے مچلا ہے کہ رحمت نے مچلا ہے امید بنائی ہے کیا بات تری مجرم مچلا ہے کیا بات بنائی ہے بازار عمل میں مچلا ہے امید بنائی ہے سرکار کرم تجھ نے عہمی کی سمائی ہے لگر کیا بات حقا سلام کیا محمد رب مقرد حقا زخانی حضرت اللہ محمد رب محمد رب تارید جمالی اقام جاوی وصل ادال حضرت اللہ محمد رب محمد رب حجان صلو ونگر فضائل ایرامی برخصوص درہ دلالترلقات صاحب جاڑا رزیوانی خوال سکیوٹی دام برکاتہ اللہ بیدہ ایرامی برخصوص درہ دلالترلقات صلی اللہ علیہ وسلم بہترم انور بائی اور دباب حضرین اسلام علی ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ حضرت علی ورحمت اللہ وبرکاتہ رحمت شریعت اور زینت حضرت علی ورحمت اللہ وبرکاتہ شاید مجھو خاکسار کرنی حضرت کی لذل ایلائیت انہیں جو آپ انہیں کو زیر دیتا ہے اور ہمارے مزرگاری تیر کا دیئے کہ یہ تسطور میں عمل دہا ہے حضرت علی ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت علی ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت علی ورحمت اللہ وبرکاتہ مزرگوں کی صحبت اور ان کے طور طریقے میں ہی برکتیں حضرت ہو تو جگہ ان کی حیل تو ان کی تو غیل اور ان کے صدقے سے شاید مجھ خاکسار کو بھی برکتیں میک جائیں اس لیے سے میں یہاں بیٹا ہوں نہ میں نیچے کوئی ترجیح دیتا ہوں موسم جو مجھے دیا گیا ہے میرے عزیز ہو اہل سنت وہ جماعت ہے جسے جماعت حق اور کتب عقائد کے اندرے ہیں جب بھی اس مذہب کا نام دیا گیا جہاں حقائی کے اشیاء کی بات آتی ہے تو اس زمن میں اللہمالنصفی علیہ الرحمن اہل حق کہکے اہل سنت و جماعت کو یہیں یاد کیا ہے تو جماعت اہل سنت الحمدللہ آقای نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حیات مبارکہ سے دے کر اب تک اس درمیان نہ جانے کتنے نشیب و فراز سے علماء اہل سنت کو گزرنا پڑا ملت اسلامیہ نے پہوڑی نشیب و فراز کو دیکھا ہے لیکن اس امت کے علماء کے اندر آقای نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو علوم الہیہ اللہ تعالی نے محبوب کریم علیہ السلام کو ادا فرمایا اس عقیدے پہ کبھی نشیب و فراز نہیں آیا اس عقیدے پہ کبھی نشیب و فراز نہیں آیا تمام اہل سنت و جماعت کے اقابل علامہ صحابہی کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کی طرز زندگی سے دیکھا ان کے معاملات زندگی تک اور رہتی دنیا تک جب تک اہل سنت و جماعت کی کسی بھی ورد کی زندگی رہے گی تو یہ عقیدہ مسلم اور ثبوت ضرور رہے گا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی عقیدہ اللہ تعالی علیہ وسلمہ کو علوم غیبیہ عطا فرمایا ہے اس میں کوئی اچھنبے کے بات نہیں ہے حیرت اور استجاب کے بات نہیں ہے جتنے بھی انبیائی کرام اللہ علیہ وسلم ہے سب اللہ عز وجلہ کے منتخب کردار ہیں حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام آسمان دنیا تک اٹھائے جانے تک اس درمیان میں جتنے بھی نبی آئے ربِ قائنات نے ہر ایک نبی کو ان کے مرتبے کے لحاظ سے ان کے فضیلت کے لحاظ سے ربِ قائنات نے سب کو علوم غیب عطا فرمایا ہے چونکہ ہم سب کے آقا و مولا امام الانبیاء امام الانبیاء سید المرسلین خاتم النبیین تو ان کا جو باب ہے علوم الہیہ کے جو باب جو عطا کرنے کا ہے ربِ قائنات نے جو علوم عطا کیا ہے اس کے باب جس طرح آقا کریم علیہ السلام بابِ نبوت کے آخری وہ عید رہے تھے اسی طرح علوم الہیہ کے جو ربِ قائنات نے اپنے اپنے نبیوں کو ہر دور میں ہر زمانے میں ہر نبی کو عطا فرمایا اس سلسلے کو ربِ قائنات نے میرے مصطفیٰ کی ذات پر ختم فرمایا ہے مصطفیٰ کی ذات پر اسے ختم کیا ہے اس لیے کہ اب کوئی نبی آنے والا نہیں اور جس کو جتنا ملا اللہ اللہ حضرت آدم علیہ نبیان علیہ السلام سے لے کر حضرت عصر علیہ السلام کو جو کچھ بھی ملا سراسر میرے مصطفیٰ کے فیض عام سے ملا یہ میرے مصطفیٰ کے حتیاء ہیں جو رب نے مصطفیٰ کو دیا ہے اور میرے مصطفیٰ نے حضرت عصر علیہ السلام سے لے کر تقسیم فرمایا ہے اگر میں یوں کہنوں تو کیا بات حجت تمام ہو جائے گی سوالی بھی نہیں اعتراض کرنے باپر اعتراض کرے گا بھائی اہل سنت کا بولیوی تھا اس نے تو زور تڑا سے کہہ گیا لیکن ان کے بھی تو دلائل ہوگی وہ بھی تو کہیں گے یہ تم کیسے کہتے ہو چلو کلام الہی سے بڑھ کر کسی اور دلیل کی ضرورت ہے کلام الہی سے بڑھ کر کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں آپ نے تفسیر ابن عباس کے نام تو سنا ہوگا جس کے اصل نام تنویر المقیاس ہے اصل نام کیا ہے تنویر المقیاس تفسیر ابن عباس کے نام یعنی جسے صحابی رسول لجے ہیں تفسیر کیا ہے تو رسول اللہ سے جو قلوم ملا ہے اس قلوم کا ایک حصہ یہاں قرآن قریب کے تفسیر میں حضرت سیدنا عبداللہ عباس رضی اللہ تعالی جنہوں نے تفسیر ابن عباس لکی ہے اس کے اندر ہے تفسیر معالم تنزل روح البیان تفسیر مظہری تفسیر مسینی جو فارسی میں ہے دیگر تفاصل کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام ان کے شان اطحر کے اوپر یہ ارشاد کرویا کہ وَعَلَّمَا آدَمَا أَسْمَاءَ كُلَّهَا فرمائے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو سارے ناموں کا علم اتا فرمائے سارے نام ابھی حضرت آدم کی اولاد ان کے صلو سے اللہ نے ان کی اولاد کو نکالا نہیں ہے ان کی اولاد ابھی دنیا میں آئی نہیں حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو تخلیق فرمانے کے بعد رب کائنات نے انہیں جنت میں جگہ دی وہیں اللہ تعالیٰ نے یہ علوم انہیں اتا فرمایا ہے اور اس علوم کو اتا فرمانے کے بعد اللہ قریب فرماتا ہے کہ اس علوم ہی کی برکت تھی کہ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو فرشتوں کے ذریعے سے سجدہ بھی کروایا گیا یہ علم کی برکت تھی یہ عظمت رفعات تھی اب آئی نہیں میں آپ کو ایک اقلی بات ارز کرتا ہوں تاکہ نقلی دلائل کی طرف آنے سے پہلے اقلی بات کو آپ سمجھ لیں کیونکہ یہ دور اس وقت انسان ہر ایک اس کے مجاز کے اندر فلسفی اتر گیا قرآن اور حدیث کو کم سمجھتے ہیں اپنی اخترا کی ہوئے دلائل کو زیادہ ترجی دیتے ہیں لوگوں کو اسی طریقے سے بھکاتے ہو یہ زمین کس نے بنائی اللہ اور یہ اسمان کس نے بنایا جنت کس نے بنائی دوزہ کس نے بنائی عرش کس نے بنایا فرش کس نے بنایا سب اللہ نے ہی بنایا ہے اب مجھے بتائیں کہ آپ کے جو آپ کا اپنا گر ہے اس میں کس جگہ میں کیا ہے کیا ہے کیا کیا میٹریل آپ نے استعمال کیا آپ کو پتہ ہے پتہ ہے کہ نہیں مجھدروں نے تعویر کی لیکن کیا کیا میٹریل آپ نے اس میں استعمال کیا آپ کو تو پتہ ہے یہ گر آپ نے کس کے لئے بنایا ہے اپنے لئے اپنے کیا میٹریل استعمال کیا کیا چیز اس میں لاغت آئی کتنی بناوٹ کے اندر آپ نے خرج کیا ہے تضائیون و عرائش کے اندر آپ نے کتنا خرج کیا ہے کونسی چیزیں کس مقام پر آپ نے رکھی ہے کیا کیا آپ نے بنوائی ہے یہ سب کا علم آپ کو ہے اس لئے کہ آپ صاحب خانہ ہے اس لئے کہ آپ اس کے مالک مجادی بن چکے ہیں تو آپ کے علم ہے کہ آپ نے کسی چیز کس وقت کس دنے میں اور مکمل ہونے کے بعد مکمل تخمیلہ جو آپ نے کیا اس کا علم آپ کے پاس ہے اقتداز لے کر انتہا تک آپ کے علم ہے کہ یہاں کیا کچھ خرچ ہوا ہے میں بلا تشبیہ عرض کر رہا ہوں میرے عزیز یہ سلطنت الہیہ آسمان کا مالک رب ہے آسمان کا مالک رب ہے زمین کا مالک رب ہے اللہ کی سوا ہر چیزوں کے کون ہے سلطنت الہیہ کے وزیر آسم کون ہے اتنا تو پتا ہونا چاہیے میرے عزیز اللہ اللہ میرے اور آپ کے رب نے ارشاد کر مایا وَإِذَا قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَتِ اِنِّ جَائِلٌ فِي الْعَرَدِ خَلِحِبَا میرے رب نے برمایا اے فرشت یاد کر لینا جب آپ کے رب نے فرما ہے وَإِذَا قَالَ اور یاد کیجئے اس وقت جب آپ کے رب نے فرما کن سے فرشتوں سے فرما یا جائل فِي الْعَرْدِ خَلِحَبَا میں زمین کے لئے خلِحَبَا بنانے والا ہوں میں زمین کے لئے خلِحَبَا بنانے والا میں زمین کے لئے نابی بنانے والا ہوں کس کے لئے زمین کی اللہ نے یہ تو نہیں فرما اِنِّ جَائِلُن خَلِحَبَا لِسَمَا یہ تو نہیں فرما فِي الْعَرْدِ زمین میں پتہ یہ چلا آدم کو جو اختیارات ملا ہے وہ زمین کا ملا ہے آسمان کا نہیں ملا آسمان کا اختیارات آسمان والو اسے دیکھ لو یہ زمین پر جائے گا پھر تمہاری ملاقات ہو یا نہ ہو اس وقت دیکھ لو یہ زمین پر جانے والا ہے اس وقت ان کو ملاحظہ کر لو پھر ملے یا نہ ملے اب انہیں دیکھ لو رب قائنات نے حضرت آدم کو جنت میں رکھا رب نے زمین کیلئے بنایا گیا ہے لیکن اس خلیفہ کو رب نے رکھا کہا جنت میں کیوں رکھا میرے عزیز ہو حضرت شیخ عبدالحق معاقق دیلوی علی رحمہ فرماتے ہیں یہ مقام آدم کا نہیں تا یہ مقام نور مصطفیٰ کا ہے یہ مقام نور مصطفیٰ کا ہے تب اللہ کو جنت میں رکھا ہے آنا تو انہیں وصولا رب نے جو بنایا ہے زمین کے لئے ہے لیکن آسمان پر رکھا اس لئے کہ ان کے پیشانی آدم کے اندر نور مصطفیٰ کو رکھا گیا ہے فرشت حضرت امام رضی علی رحمہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے جو سیدہ کیا ہے وہ بھی درحقیقتا نور مصطفیٰ کو سیدہ تھا تو خلیفہ اللہ نے بنایا ہے ان کو حضرت سیدنا محید ابن عربی طبقات قبراء کے اندر لکھتے ہیں حضرت سیدنا محید ابن عربی رضی اللہ تعالی عن وہ طبقات قبراء کے اندر لکھتے ہیں کہ رب کائنات نے جو خلیفہ حضرت نبی رحمت کا خلیفہ اول ہے حضرت آدم رسول اللہ کے خلیفہ اول ہے اور اللہ تبارک وطالہ نے اپنی سلطنت الہیہ کے جو وزیر آدم جو مطلق رکھا ہے فرمائے وہ سید الانبیاء سید الانبیاء امام المرسلین ہم سب کے آقا مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ سلما کو رکھا ہے اور اسی زمن میں میرے عزیز ہو میں آپ کو ایک بہترین حدیث جسے علماء نقی علی خان صاحب جو امام سنت شاہ مد رضا خال رحمہ کے والد محترم انہوں نے کتاب لکھی سیرت مصطفیٰ کے اوپر انوار جمال مصطفیٰ کیا نام ہے انوار جمال مصطفیٰ اللہ کریم نے فرمایا کہ محبوب آپ چھنے ہوئے ہیں میرے پسندیدہ ہیں آپ چھنے ہوئے ہیں اور میرے پسندیدہ ہیں اللہ کریم فرما اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ تمہیں اپنے غیب کے علوم پر آگا فرمائے لیکن اللہ جسے اپنے رسولوں میں سے چھون لیتا ہے اور اللہ فرماتا انت المختار المنتخب اے میرے نبی میں نے آپ کو چنائے میرے نبی میں نے آپ کو پسند کر لیا ہے اے میرے نبی میں نے آپ کو چنائے آپ میرے پسند دیدہ ہے رب کائنات فرماتا ہے آج کائنات کے اندر جو میں نے نور کو پیلا یا ہے رب کائنات فرماتا ہے وَإِنْدَ َكَ مُسْتَوْدِ وَنُورِ وَقُنُوزُ حِدَایَتِ اے میرے مابوب آپ میرا ولچنے ہوئے ہیں آپ میرے پسندید آئے آج آدم کو نور حدایت ملے تو آپ کے صدقے سے ملے آج آدم کو نور ملے تو آپ کی وجہ سے ملے آج آدم کو میں نے رہبر بنایا ہے اس لئے بنایا کہ مابوب یہ ہدایت کا چرچشمہ میں آپ کو بنایا ہے وَإِنْدَ کا مُسْتَوْدِ وَنُورِ آپ کے پاس میرے نور امانت ہے وَقُنُوزُ حدایت اور ہدایتوں کے جتنے بھی راستے ہدایتوں کے جتنے بھی چشمے ہدایت کے جتنے بھی بہرے سمندر فرما کہ مابوب آنے آپ کو اس کا بھی مالک بنا دیا ہے یہ سب کچھ میں نے آپ کے پاس رکھا ہے اب بات آتی ہے وہاں جب یہ سب کچھ اللہ نے اپنے مابوب کو دے دیا نور بھی ہدایت بھی اور یہ جتنے بھی انبیائی کرام آئے وہ سب کے سب کس لئے آئے خلق خدا کی رہبری ہدایت کے لئے آئے کہاں سے ملا ان کو یہ ہدایت بارگائی رسالت سے کیونکہ اس کا مالک اللہ نے اپنے محبوب کو بنا دیا ہے اس کا مالک اللہ نے اپنے محبوب کو بنا دیا ہے اللہ نے فرمائے وَقُنُوز حدایتی وَقُنُوز حدایتی وَلِعَجْلِكَ محبوب نور بھی میں آپ کے لئے رکھا ہدایت بھی میں آپ کے لئے رکھا وَلِزَالِكَ وَلِزَالِكَ محبوب یہی وجہ آج میں نے جنت بنائی تو آپ کے لئے بنائی آج میں نے دوزق بنائی تو آپ ہی کی وجہ سے بنائی وَلِزَالِكَ عَبُسَتُ الْبَتَحَا محبوب زمین میری لیکن میں نے آپ کے لئے بنائی زمین میری میں نے آپ کے لئے بنائی آسمان میرا ہے وَعَرْوَعُ السَّمَاء اور آسمان میں نے بلند کیا ہے آسمان میرا ہے لیکن میں نے آپ کے لئے اسے بلند کیا ہے یہ زمین بھی میری آسمان بھی میرا ہے رب قائنات فرمات ہے محبوب زمین تو میری ہے لیکن میں نے آپ کے لئے سے بچھائی ہے تو زمین بچھائی کس لئے گئی ہے آپ اسی طرح بیٹے اور رسول اللہ کا ملاد کرتے رہے زمین اللہ نے اس لئے بچھائی ہے کہ تم اس زمین پر بیٹھو اور رسول اللہ کا ذکر کرو اور نیازی کہتے ہیں نیازی فرماتے ہیں کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں تو یہاں آنے والے وہی ہوں گے جن کو سرکار بلائے ہیں جن کی طرف سے سرکار کی طرف سے جنہیں اجازت مل گئی ہے وہی یہاں آنے والے ہوں گے رب قائنات فرماتا ہے کہ محبوب ابست البتہ میں نے زمین بچائی ہے وعرف اس سماع اور میں نے آسمان کو بلند کیا ہے اور فرماتا ہے واجعل السواب وال اقام آج ہم بڑے بڑے سواب کی بات کرتے ہیں جب ملاد کا مہنہ شروع ہو جاتا ہے تو پمپلٹ جہے وہ لوگ چاپ دیتے ہیں اشتہارات بنائے دیتے ہیں دیکھو یہ لائٹنگ یہ چراغہ نہیں کرنا اس کے اندر جو خرچہ آتا ہے کسی غریب بیوہ کو دے تو سواب زیادہ ہوگا سواب زیادہ ملے گا کسی اتیم بچوں کی شادی کرا تو سواب زیادہ ملے گا پورے سال یہ اشتہار چلا صرف بارہ دن تک کیوں اشتہارات ہوتی بارہ دن تک اللہ کریم فرماتا کہ مابو وجعل سواب خرچ کریں مابو آپ نے تعلیم دیا خرچ کرنے کا تو ان کو سواب ملے گا محفل ملا سے روکنے کے لئے اگر خرچ کرنے کا کائے خرچ کر بھی دیا گیا ہو تو ہرگز ہرگز سواب نہیں ملے گا اس لئے کہ میرے مابو نے یہ نہیں کہا نا رب نے فرما میرے مابو وَلْعِقَابَ اور سزا بھی کسی کو اگر ملے تو آپ کے نافرمانی کی وجہ سے ملے سزا بھی اگر کسی کو ملے تو آپ کی نافرمانی کی وجہ سے ملے اور رب کریم فرماتا ہے مابو یہ سب جز زمین و آسماء امام عشق محبت فرماتے زمین و زمع تمہ مقین و مقا تمہ رب بھی فرماتا مابو انا و امت و ما سی و زال خلق تو کا لیاج لیا مابو ایک تو ہے اور ایک میں ہوں اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے مابو یہ میرے لیے نہیں سب کچھ تیرے لیے مابو دنیا کے جتنے بھی علوم ہے مابو تیرے لیے جتنے فرش کے علوم میں تیرے رکھ میری مخلوقات کے علوم مابو تیرے لیے رکھ آدم کا علم معب تیرے وجہ سے جتنے بھی نبیہ ہے رب قریم فرماتا ہے محبوب آدم بھی تیرے لیے نو بھی تیرے لیے مسیح بھی تیرے لیے خلیل اللہ بھی تیرے لیے روح اللہ بھی تیرے لیے ان کے علم بھی تیرے لیے ان کے ہدایت بھی تیرے لیے ان کے نور بھی تیرے لیے ان کا جو کچھ بھی ہے محبوب سب تیرے لیے اور رب فرماتا ہے کیوں نہ محبوب جو میں آپ کا ہوں میں خود آپ کا ہوں امام عشق محبت فرماتے ہیں اور کیا اور کوئی کیا غیب اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدای چپا تم پہ کروڑ درود ارے میرے عزیز غیب کی بات کرتے ہو علم مصطفیٰ کی بات کرتے ہو بات اتنی سمجھ لینی چاہیے رب کائنات کی عظیم سلطنت رب کائنات کی عظیم سلطنت ہے اور اس سلطنت کے جو وزیر عاظم مطلق ہے وہ ہم سب کے آقا و مولا ہے آدم بھی ہے کہ آپ نے یہ آیات تو بارہ سنی ہوگی وَإِذَا خَزَ اللَّهُمْ إِسَقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَبُ وَحِكْمَ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولُ مُسَدِّقُ الْإِمَامَ آخُمْ لَتُقْمِنُ النَّبِيِّينَ وَلَا تَنْصِرُ النَّبِيِّينَ آدم کی تزدیق کس نے کی کس نے تزدیق کی میرے مصطفیٰ نے حضرت نو کی تزدیق کس نے کی میرے مصطفیٰ نے جتنے بھی نبی آئے سب کی تزدیق کس نے کی میرے مصطفیٰ نے لوگوں نے تو یہ کہا تھا کہ ماذا اللہ حضرت سیدنا عصر روح اللہ کو سولی پر چڑھا دیا ہے میرے مصطفیٰ نے کینسل کر دیا ہے یہ پرچہ درج ہوا ہی نہیں ہے نہ علم باری میں یہ پرچہ درج ہے علم باری میں جو درج ہے وہ درج میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے رب نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا ہے رب نے فرمایا ہے اپنے محبوب کو فرمایا ہے لوگ تو یوں لمترانیاں کرتے رہے لیکن میرے مصطفیٰ نے جو پرچہ رب کائنات کی بارگاہ میں درج تھا وہ امت کو بتایا ہے نا نا حضرت روح اللہ کو سیلی پر چڑھایا نہیں گیا بلکہ رب نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا ہے اور قرآن بھی یہی کہتا ہے قرآن بھی یہی کہتا ہے تو رب کائنات کی زمین اور آسمان اس سے بڑھ کر کوئی اور کائنات ہے سب کچھ اسی کا اندرزم ہے عرش کے اوپر جو کچھ بھی ہے ہمیں اس سے سروکار نہیں ہے ہمیں اس سے سروکار نہیں ہے کیونکہ انسان کا علم اس سے اوپر کی رسائی کر ہی نہیں سکتا انسان کی علم کہا جا کے ختم ہوتا ہے قلمان تو لکھا ہے صدرات المنتحہ تک علم مخلوق علم ختم ہو جاتے ہیں لیکن میرے مصطفیہ سب میراج کو اب سب نے سنا ہے صدرات المنتحہ عرش سے بھی بالا تری اس سے بھی اوپر میرے مصطفیہ گئے ہیں لیکن انبیاء کے علم ان کے انتہا کہاں پر ہے عرش کے ساتھ ان کے علم ختم ہو جاتا ہے لیکن میرے مصطفیہ چونکہ رب کائنات کے مخلوقات کے رب کائنات کے ہر ہر عالم تھے یعنی اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے ان سب کے وزیر آزم مطلق میرے مصطفیہ کی ذات ہیں تو میرے عزیزو اتنی بات یاد رکھو بڑے برحان و دلائل کی ضرورت نہیں ہے کہ علم مصطفیہ کو سمجھا جائے بس اتنی بات کافی ہے جب آپ یہ سمجھ لیں یہ یقین کر لیں رب کائنات کے تمام کائنات کے وہ رب وحدہ لاشرک مالک ہے اور اس نے اگر کسی کو وزیر آزم مطلق بنایا ہے تو اپنے سلطنت الہیہ کے مطلق وزیر آزم میرے مصطفیہ کی ذات ہے اور جب کسی کو وزیر آزم بنایا جاتا ہے دو چیزیں بڑی اہمیت کے حامل ہوتی ہیں دو چیزیں کونسی دو چیزیں نمبر ایک علم کا ہونا کس کا ہونا علم کا ہونا اور دوسرا اختیارات کا ہونا کس کا ہونا اختیارات تھا تو جب اللہ نے اپنے محبوب کو ہم بار بار کہتے ہیں محبوب 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 تو رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی اللہ کا پیارہ ہے چلو ایک طرف سے ہم یہ موترزن اگر کوئی اعتراض کرتے ہیں اللہ نے نبی کو علم نہیں دیا تھوڑی دیر کے لئے مان لیتے ہیں کونسا علم نہیں دیا کونسا علم نہیں دیا میں صرف آپ کے یاد داشت کے لئے یہ بات عرض کر رہا ہوں اگر کوئی آپ سے کہتا ہے کہ رب نے مصطفیٰ کو علم نہیں دیا تو آپ ان سے پوچھے کونسا علم نہیں دیا جب وہ کہیں کہ یہ علم نہیں تھا اللہ اللہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ میرے مصطفیٰ کو رب نے علم نہیں دیا بارش کب ہوگی یہ رب نے مصطفیٰ کو علم نہیں دیا اور کون کہاں مرے گا اس کے علم بھی رب نے مصطفیٰ کو نہیں دیا اگر کوئی یہ بات کہتا ہے تو آپ ان سے کہتا ہے آپ ان سے برمالا یہ کہ میرے عزیز میرے پیارے ذرا قرآن کا بھی سن لینا قرآن کیا کہتا ہے رب کیا فرماتا ہے رب قریب فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَعْلَمْتَكُن محبوب آپ کو ماں کے پیٹ میں کیا اس کا علم نہیں تھا ہم نے آپ کو دے دیا ہے محبوب بارش کب ہوگی اس کا علم آپ کو نہیں تھا لیکن ہم نے آپ کو دے دیا ہے محبوب کون کہاں مرے گا اس کا علم آپ کو نہیں تھا لیکن میں نے آپ کو دے دیا ہے میں نے آپ کو دے دیا کوئی جب بھی یہ بات ہے میرے مصطفیٰ کے پاس یہ علم نہیں تھا تو آپ ان سے برملا کہ ہاں ہاں پہلے علم نہیں تا ہو سکتا ہے قرآن مکمل ہو گیا ہے اب یہ بات تو نہ کرو اس لیے کہ سارا علم رب نے قرآن کے اندر رکھا ہے اور اسی قرآن میرا وہ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَعْلَمْتَكُن مابوب جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے وہ ہم نے آپ کو سکھا دیا ہے اگر ماں کے پیٹ میں کیا ہے پہلے علم نہیں تا رب نے فرماتا ہے میں نے سکھا دیا ہے کون کہا مرے گا اس کا علم نہیں تا مصطبہ میں نے آپ کو اب سکھا دیا ہے صحابہ سے پوچھیں میرا عزیز یہ تو بڑی تاریخ مشہور بات ہے جنگِ بدر کو کون مسلمان نہیں جانتا ہے کون نہیں جانتا ہے حضرتِ سیدنا عرض بن مالک رضی اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں روزِ بدر صبح کے وقت ابھی جنگ چھیڑی نہیں ہے جنگ ہوئی نہیں ہے آقا کریم علیہ الصلاة والسلام مارکہ یہ بدر کے میدان پہ گئے اور اپنی چڑی مبارک سے ایک لکیر اللہ کے محبوب کریم علیہ الصلاة والسلام نے کہہ دیا اس کے بعد حضرتِ سیدنا عرض بن مالک رضی اللہ تعالی کہتے ہو اللہ کے محبوب کریم علیہ الصلاة والسلام نے اپنی چڑی مبارک سے جگہ کی نشاندہی کی کہا کہ فلائی یہاں مرے گا پھر ایک جگہ کی نشاندہی کی فرمائے کہ فلائی یہاں مرے گا اطبہ یہاں مرے گا شہبہ یہاں مرے گا ابو جہل یہاں مرے گا دوسرے یہاں مرے گا تیسرا یہاں مرے گا چھوتا یہاں مرے گا جن جن سرداروں کے نام میرے اور آپ کے آقا کریم علیہ الصلاة والسلام نے بیان فرمایا حضرتِ سیدنا عرض بن مالک جو خادمِ رسول ہے وہ فرماتے ہو اللہ جب ہم نے تمام مقتلین کو دیکھا کون کہاں منا پڑا ہے جیسے میرے مصطفیٰ نے نشاندہی کی ہے سب کو وہی پر پایا ہے نہ ایک سرے وہ آگے بڑا ہے نہ پیچھوں کو گیا ہے کہاں میرے مصطفیٰ نے نشاندہی کی وہی سب کے سب مرے پڑے ہوئے تھے یہ علمِ مصطفیٰ نہیں تو اور کیا ہے یہ غیب کا علم نہیں تو اور کیا ہے اسی کو ترابہ فرماتا ہے کہ محبوب کون کہاں مرے گا اس کا علم ہم نے کسی کو نہیں دیا لیکن آپ کے بارے میں اگر کوئی کہے تو آپ کہہ دینا جو آپ نہیں جانتے تو ہم نے آپ کو سکھا دیا ہے اور آپ جانتے ہیں رب کائنات فرماتا کہ محبوب یہ ایک علم کی بات نہیں ہے ہم نے آپ کو علمِ ما کانا وما یکون عطا فرما دیا ہے یہ صرف بدر کی بات نہیں ہے خیبر کس کے ہاتھ میں فتح ہوگا میں نے اس کا علم بھی آپ کو عطا فرما دیا ہے عمر کب امام لے کر آئے گا اس کا علم بھی ہم نے آپ کو عطا فرما دیا ہے حضرت سید شہدہ امیر حمزہ ایمان کب لے کر آئے گا یہ بھی ہم نے آپ کو بتا دیا ہے بدر کی ایک بات نہیں ہے سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قیلی بن کر آئے ام الفضل کو ان کے اہلیہ کو درہم کے ایک تیلا اپنی جمع پونجی رات کے اندرے میں چھپا کر بیگم کو دیا کاؤں میں فضل اسے چھپا کے رکھنا کسی کو مت بتا رہا ہے نہ اپنی ماں کو بتاؤ نہ اپنی بہنوں کو بتاؤ نہ سہلیوں کو بتاؤ کسی کو نہ بتاؤ یہاں تک کہ میرے عزیزوں کو بھی کان میں بات نہ پڑے اپنی اولاد تک کو نہ بتانا بس یہ اور تیرے اور میرے درمیان کی بات ہے مجھے بتائیں رات کو میع بی بی کے درمیان کیا ہوتا ہے کس کو کیا پتا لیکن رب نے یہ بھی گوانا نہ کیا کل کو یہ کہے میرے مصطفیٰ کو اس کا علم نہیں تھا رب نے وہ علم بھی عطا فرما دیا ہے وہ علم بھی عطا فرما دیا ہے ایک مقام وہ آیا ہے کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں کھڑے ہو گئے لوگوں نے اس زمانے میں منافقین نے مصطفیٰ کے علم پر یہ تانہ دیا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام کیوں اٹھنی گم ہو گیا ہے وہ کہاں ہے بتایا نے مسلحت الہی رسول اللہ نے خاموشی اختیار کر لی منافقوں نے کہا دے کوئی غیب کی باتیں ہمیں آسمان کی باتیں بتاتا ہے لیکن اُڑ کہاں جہیں پسا ہوا ہے یہ بھی نہیں پتا ہے اللہ اللہ میرے مصطفیٰ کو جلال آ گیا میرے مصطفیٰ کے اندر جلال آ گئے رب نے جو جلال عطا فرما میرے مصطفیٰ نے اس عشقارہ فرمایا لوگوں کو جمع کیا جمع کرنے کے بعد فرمایا لوگوں پوچھو جس کو جو پوچھنا ہے آج اس مقام پر مجھ سے پوچھ لو کل یہ نہ کہنا یا رسول اللہ کو کیا علم تا حضرت سیدنا عبداللہ بن خزیفہ کھڑے ہو گئے وہ کھڑے ہو گئے مزے کی بات انہوں نے سوال کیا لوگوں میں مشہور تیہرہ ان کے باپ خزیفہ ہے عبداللہ بن خزیفہ وہ کھڑے ہو گئے کہا یا رسول اللہ اس سے پہلے ایک شخص آیا انہوں نے کہا اینا مدخلی یا اللہ کے نبی آپ نبی برحہ کے ذرا بتائے میرا انجام کیا ہوگا میرا ٹکانہ کیا ہوگا میرے مصطفیٰ نے فرمایا تو جہانم میں جائے گا تو جہانم میں جائے گا وہ عادرت سیدنا عبداللہ بن خزیفہ کڑے ہو گئے انہوں نے بھی اس کی بات کی تزدیق کر دی اس کو کہاں جانا ہے میرے مصطفیٰ سے پوچھا یا رسول اللہ منہ بھی میرے باپ کونے ذرا بتا دیجئے آپ پوچھنا تو ماں سے چاہیے کہ ماں سے جا کر پوچھو باپ کون ہے اللہ اللہ سابق عقیدہ تھا یہ وہابی عقیدہ نہیں ہے سابق عقیدہ ہے یہ منافقین عقیدہ نہیں ہے مومنین عقیدہ ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن خزیفہ جانتے تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ منہ بھی اللہ کے نبی اتنا رحم تو فرما دیجئے زمانے میں ابن خزیفہ کے نام سے مشہور ہوں کیا یہ حقیقت ہے میں ابن خزیفہ ہی ہوں اللہ کے معبوب نے ورمائے کہ ہاں ہاں اب وہ کا خزیفہ یا آدھرک عبداللہ تیرا باپ حقیقت میں خزیفہ ہی ہے تیرا باپ خزیفہ تجدیق ہو گئی آمن نہ وصدق نہ ہو گئی وہ جہنمی تھا یہ بھی مسلم ہو گیا ان کا باپ خزیفہ ہے یہ بھی مسلم ہو گیا میرے عزیزوں وہاں پر حضرت سیدنا ابباس رضی اللہ تعالی رات کے اندھرے میں سربوشیانہ اندھاد میں ملفدل سے فرماتے بیگم صاحبہ ذراعی تیاد برتنا کسی کے کانو کان خبر نہ ہو رات کے اندھرے میں کئی دائیں بائیں پیچھے موڑ کر دیکھتا ہے کئی دیواروں کے کام تو کلے ہوئے نہیں حضرت سیدنا باہت رضی اللہ تعالی بیگم کو سمجھانے کے بعد جب مارکہِ بدر میں آئے گرفتار ہو کر بارگاہِ رسالت میں پہنچ گئے میرے مصطفیٰ نے آپ کے کریمہ کا نے فرمایا چچا جار فدیہ دیجئے سب کی طرح آپ بھی رہائی حاصل کیجئے آپ بھی رہائی حاصل کیجئے سب کے سامنے کہا کہ بیٹا میں مال کہاں سے لاؤں میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے بھالو مطا میرے پاس نہیں ہے ذرو جواہی رات میرے پاس نہیں ہے میں کہاں سے لاؤں فدیہ کیسے آدھا کروں اللہ اللہ وہ نبی اور کوئی غیب گیا تم سے نہا ہو بلا جب نہ خدا ہی چھپا باس یہ تیرے مال کہاں سے میرے مصطفیٰ سے چھپا ہوا ہوتا ام الفضل کے ہاتھ میں جو دیا ہے یہ کہاں سے چھپا رہ جاتا میرے مصطفیٰ نے فرمایا چچا جان یاد کیجئے رات کے وقت کو جب آپ نے میرے چچی ام الفضل سے چھپکے چھپکے جو تیلہ آپ نے دیا ہے آپ فرما دے گئے ام الفضل کسی کو نہ بتانا میں مدینے میں ہوں آپ مکہ میں ہے یہ نہ سمجھنا ہے رات و رات چچی میرے پاس آ کر مجھے بتا کر گئے ہوں بیٹا جب یہ معاملات ہو جائے تو میرے پاس تیرے چچا نے مال رکھوایا ہے ذرا یہ بتا کر رہا کر دینا نانا اب باغ بھی جانتے ہیں پیچھے میں چھوڑ کر آیا ہوں رات گزر گئی ہے گر میں رہیں صبح میں یہاں پہنچاؤں گر میں رہیے آپ رات کو آنے سے کاثر رہی بتانے سے کاثر رہی کوئی وائی فائی کی کنکشن بھی نہیں ہے کوئی نیڑ کے کنکشن بھی نہیں ہے لیکن میرے مصطفیٰ کو جو رب نے کنکشن غیر قطا فرمایا ہے اس غیر سے جانا ہے رب کریم فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَعْلَمْ تَقُنْ مَعَبُوبْ پیلِ اس کا علم آپ کو نہیں تھا اب ہم آپ کو دے رہے ہیں عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیلہ ام فضل کے ہاتھ میں دے کر آئے ہیں آپ ان سے کہہ دیں وہ مال دیں اور فدیہ دے کر ریایہ حاصل کریں سیدنا عباس جب فرمایا تو حیرت و استجاب کے آلہ میں کہا محمد عربی یہ تو رات کی بات تھی تیسرا تو کوئی ہے نہیں دیواروں کے کان ہوتے سنا ہے یہ کان بھی میں نے وہاں روح ڈال ڈال کے بن کر دیا ہے لیکن دیواروں نے بھی نہیں سنا اے محمد عربی ذرا بتاؤ یہ کنکشن آپ کو کہاں سے حاصل ہوا ہے یہ علوم آپ کو کہاں سے ملا ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا رب نے مجھے یہ علم عطا کیا ہے بات تو یہاں ہوتی ہے میرے عزیز ایک عقیدہ یہ یاد ہے جتنے بھی علم ہے کائنات کے اندر سب کو جو بھی ملا سب کو اللہ نے عطا کیا ہے سب کو اللہ نے عطا کیا ہے ایک ہدایت ہے اور ایک باطل ہے ایک ہدایت ایک بمراہ ابلیس کے بارے میں آپ نے سنا اللہ کے محبوبی کریم علیہ السلام نے فرمائی یجری مجرد فرمائی وہ تمہارے دھگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے یہ علم اس کو یہ طاقت کس نے دیئے اللہ نے تو نبیوں کا اللہ نے کس لیے بیجا ہے شیطان کی مخالفت شیطان جسے گھمرا کر دے انبیاء کا کام یہ ہے کہ انہیں ہدایت دے گھمراہی کے مقابلے میں نا تو مجھے بتائیں طاقت کس کے پاس زیادہ ہونے چاہیے جس کے خلاف بیجا گیا ہے اس کے خلاف ہونا چاہیے کہ نہیں انہیں تو اللہ کی منشہ تو پورا ہی نہیں ہوگی اس کی مشیط تو پوری نہیں ہو سکتی نبیوں کو اس نے چنائی اس لیے کہ وہ ہدایت دے شیطان کے مقابلے میں اترے اس کی ذریعت کے مقابلے میں آئے اور اللہ نے میرے مصطفیٰ کو اتنا علم دیا ہے اتنا علم دیا ہے جنہوں نے مصطفیٰ کی صحبت کو اپنایا ہے اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا لوگو رب نے مجھے کتنا علم دیا شیطان کے مقابلے میں یہ مت دیکھو میرے اس غلام کو دیکھ لو جس کا نام ہم نے فارل کے آزم رکھا ہے جب یہ راستے سے گزرتا ہے شیطان کے عمد رفض وہی سے ہو تو وہ پوسو دور بھاگ جاتا ہے جب یہ غلام کے اندر تاثیر ہے علوم الہیہ کا تو اس ذات پر اللہ نے جو علوم الہیہ کو منقشف کیا ہے اس علوم کا اندازہ کھون لگا سکتا ہے وَعَلَّمَا كَمَا لَمْ تَقُنْ تَعْلَمْ وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا رب کریم فرماتے ہیں مابوم ہم نے آپ کو سارا علوم الہیہ آتا فرما دیا ہے علوم الہیہ سارے کے مطلب یہ ہے اللہ کی علوم میں سے باز علوم پوری کائنات کو جتنا بھی علوم ملا ہے یہ اللہ کی علوم کا ایک کترہ بھی نہیں ہے علوم الہیہ کا ایک کترہ بھی نہیں ہے اور پوری کائنات کو جس کو جتنا ملا انبیاء سبے یہ میرے مصطفیٰ کی علوم کا ایک کترہ بھی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کی علوم کا ایک کترہ بھی نہیں ہے کیوں اللہ قریب فرماتا ہے اندل مختار المنتخب وَعِنْدَقَ مُسْتَوْدِ قُنُوزِ نُورِ وَحِدَایَتِ وَمِنْ عَجَلِكَ عَوَسَةُ الْبَتَا مابوم میں نے زمین بنایا آپ کے لئے زمین کا علم میرے مصطفیٰ کو ہے رب فرماتا ہے مابوم زمین میں نے آپ کے لئے بنائی ہے اختیارات زمین پر آپ کو دے دی گئی ہے حضرت شیخ عبدالحق محقق دیلیوی مدارج و نبوت کا اندر فرماتے ہیں رب بے قائنات نے میرے مصطفیٰ کو علوم شرعیہ کے علوم شرعیہ کے حقام علوم شرعیہ کے مطلقاً حاکم بنا دیا ہے جس کے لئے جو چاہے وہ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جس کے لئے جو چاہے اس کے ایک تھوڑی سے مثال اگر آپ مشکا شریف کی طرف جائیں تو رمضان کا مہنہ ایک صحابی آتا ہے حلق تو یا رسول اللہ حلق تو یا رسول اللہ مازہ فان جا وہ یہ کہہ رہا تھے رسول اللہ میں حلاق ہو گیا پرمات ہو گیا اللہ کے محقوب نے فرمایا آخر تو نے ایسا کیا کر لیا ہے اس نے کہا انی وقعت و علا عمرہ تھی یہ اللہ کے نبی رمضان کا مہنہ کا جس سے آپ نے روکا ہے اللہ نے جس سے منع کیا ہے کہ مجھ سے وہ کام سرزد ہو گیا ہے اللہ کے محبوب نے فرما کہ بتاؤ تمہارے پاس گلام آزاد کرنے کے لئے غلام ہے قرآن کا حکم ہے فتح حریر و رقبتی گلام آزاد کرنا ہے جب عمدل روزہ آپ توڑ دیں اس کے کفارہ میں کیا ہے گلام اور اگر یہ نہیں ہے تو فرمایا کہ ساڑ مسکینی کو ساڑ مسکینوں کو کھانا کلانا ہے ساڑ مسکینوں کو کھانا کلانا ہے اگر یہ بھی نہ ہو فاسیامو شہرائینِ متتابعائین فرما پھر مسلسل دو مینا تمہیں روزہ رکھنا ہے کوئی غیب نہیں ہے اس کے اندر لگتار تم نے دو مینا روزہ رکھنا ہے متتابعائین ہے وہ ثابت عرض کرتی یا رسول اللہ میرے پاس غلام آزاد کرنے کے لئے غلام ہے نہ اتنا مال ہے کہ میں ساڑ مسکینوں کو کھلا پھاؤ اور نہ میں دو مینا چلو غلام نہیں ہے ساڑ مسکینوں کو کھلانے کیلئے نہیں ہے روزہ تو رکھنے کی طاقت تھی وہ تو کر لیتے ایک میں سے تین میں سے ایک تو آدھا ہو جاتا اللہ کے معمود کریم علیہ السلام نے فرمایا دو مینا لگتا اور تمہیں روزہ رکھنا ہے اُس نارت کے یا رسول اللہ ابھی ایک مینا پورا بھی نہیں اللہ کے محبوب میں خود کو کنٹرل نہیں کر پایا آگے کیا ہوگا میں کچھ نہیں جانتا یا رسول اللہ دو مینا میں رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا مجھے کفارہ کا طریقہ بتا دیجئے میں کیا کروں اللہ کے محبوب نے فرمایا ساڑ مسکینوں کو کھنا کھلانا ہے یا تمہیں غلام آزاد کرنا اُس نے کہا یا رسول اللہ طاقت نہیں ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا یا رکھ جاؤ اتنے میں فرماتے حضرت سیدنا حانس بن مالک ایک شخص آیا ایک ٹھوکرہ خجوروں کا لیکھ رہ اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام نے فرما آئین الساہی سوال کرنے والا کہا گیا اُس نے کہا میں ہو یا رسول اللہ اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام نے فرما جاؤ مدینہ کے گلیوں میں غرابہ فقرہ میں تقسیم کر دو تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا قرآن کا مجاز کچھ اور ہے آقا میں رسول کچھ اور ہے یہ اللہ نے میرے مصطفیٰ کو زمین پر اختیار دیا ہے اگر آسمان کے اختیارات کی بات کرتے ہیں رب فرماتا ہے وَعَرْوَعُ السَّمَاءَ لِعَجَلِكَا محبوب آسمان میں نے بلند کیا آپ کے لئے آپ نے سنا ہوگا آج تک سائز اس تحقیق میں ہے کہ آسمان میں کتنے بڑے بڑے ستارے ہیں ایک زمانہ کا انہوں نے سات دریافت کیا اب آٹھ ہو گئے مزید تحقیقات ہوئے تھے انہوں نے کہا نو ستارے ہیں کچھ اوروں نے اور تحقیقات کیا انہوں نے کہا اس وقت بارہ ستارے بڑے کتنے بڑے ہیں بارہ اللہ اللہ یہ چودہویں چاند کے راتی اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام اپنی راہدگاہ میں آرام فرماتے ہیں حضرت سید آئیشہ سدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انقوحہ کے گود میں سر عقدت پڑے ہوئے ہیں اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام گفتگو میں مہتے اتنے میں حضرت سید آئیشہ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ذرا اتنا تو مجھے خبر دیجئے انگاہی دیجئے خیاء آپ کی امت میں سے کسی کے اتنا سواب ہے جتنا آسمان کے تارے سائنس ابھی تک دیکھ ایک اقاد کرنے میں جھڑے ہوئے ہیں اللہ اللہ میں اور آپ کے نبی نے فرمایا آئیشہ ہاں ہاں تو جو جاننا چاہتے میں تجھے بتا دوں میری امت میں آسمان کے ستاروں کی تعداد کے مطابق اگر کسی کا علم ہے اگر کسی کی نیکیاں ہے اگر کسی کی سواب ہے سواب اللہ نے کس کیلئے رکھا ہے امت جو سواب کمائی اس کا علم میرے مصطفیٰ کو نہیں ہو واجعلو سوابہ مابو سواب ہم نے بنایا آپ کے لئے آپ کی امت کی جتنے سواب ہوں گے آپ کے علم میں ہوگا اس لئے کہ سواب میں نے آپ ہی کے لئے بنایا ہے واجعلو لقابہ اور آپ کی کس کس امتی کو سزا ملنی ہے یہ بھی آپ کے علم میں ہوگا اور نہ میرے مصطفیٰ شفعات کیسے کریں گے اور نہ شفعات مصطفیٰ کیسے کریں اگر امت خطاگاروں کا نہ ہو اس لئے تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا شفاعت لیہ لقبائری من امتی میری شفاعت میری امت کے بڑے گناہگاروں کے لئے چھوٹو تے سے ہی بچ کے نکل جائیں گے کوئی یہ ہے نصار ملت قارن نصار و حق صدیقہ علیہ رحمہ کے دامن سے وہ بستہ ہوگے وہ بھی چھپتے چھپاتے بچ کے نکل جائیں گے جب اللہ والے اپنے دامن سے لپڑ کے لے جائیں گے تو پوچھا نہیں جائے گا اس لئے کہ وہ پہلے سے اللہ کے پیارے ہوتے ہیں ہاں جو پیارے جو کرتے ہیں ان سے پوچھا نہیں جاتا ان سے یہ طلب نہیں کیا جاتا کس کو لے کر جا رہے کیونکہ یہ بھی اللہ کے علم ہے وہ ایرے گیرے نتو خیروں کو اپنے ساتھ لے کر نہیں جائے گا جو ان کے دامن سے ہو کر جائے ان کے دامن کو سمجھ کر جائے وہ بھی رسول اللہ سے محبت کرنے والا ہی ہوگا تو میرے عزیزوں اللہ قریب فرماتے ہیں مابب سواب حضرت سید عائشہ صدیقہ ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ آسمان کے ستاروں کے مطابق کس کا علم ہے کس کا سواب ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا میری امد میں اگر کسی کا سواب ہے ستاروں کے تعداد کے مطابق تو فرمایا عمر بن خطاف کا سواب ہے سرِ اقدس تو گودِ اطہرہ حضرت سید عائشہ صدیقہ میں تھی ہاں مچل اٹھی اللہ کے نبی پھر میرے اببا کی نیکی کہاں گئی ہاں اللہ کے محبوب نے فرمایا تمہارے اببا کی ایک نیکی عمر کی ساری نیکیوں پر باری ہے ایک نیکی ساری نیکیوں پر باری ہے کس صدیق کی بات کرتے ہو کن کی نیکیوں کی بات کرتے ہو جن کو رب نے ہر جنت کے دروازے سے جانے کا تختیب پروانہ عطا کر دیا ہو اس صدیق کی بات کرتے ہو ان کی نیکیوں کی بات کرتے ہو یہ تو عمر کی ساری زندگیوں کی نیکی حضرت سیدنا زندگی کی ایک نیکی ہے بتائیں کس کی نیکی کتنی کس کو بتا ہے لیکن میرے مصطفیٰ کو پتا ہے اپنی امت کی نیکیاں کتنی ہیں کتنی نیم اور مصطفیٰ کو کتنا علم عطا فرمایا ہے میرے عزیز و رب قریب فرماتا ہے کہ الرحمن علم القرآن یہ غیب کا علم کس نے سکھایا ہے سارے علم کس کے پاس ہے آج ہم کسی شاگریتو اگر پڑھاتے ہیں ابتدا سے لے کر عدبِ عرقی علمِ عدب علمِ ذرف علمِ نوح علمِ بدی علمِ قوافی علمِ عروض علمِ مناتق علمِ تفسیر علمِ وصولِ تفسیر فیق علمِ وصولِ فیق تفسیر وصولِ تفسیر بس یہ علم زیادہ سے زیادہ آپ نے تحقیقات سے چلو اور علم اللہ اللہ وہ ربِ قائنات جو تمام قائنات کا رب ہے اس کے سب کے علوم ہے سمام چیزوں کا علم ربِ قائنات وہ رب فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَعْبُوبُ آپ کے رب نے آپ کو سکھایا ہے عَلْرَحْمَانُ وَالْلَّمَ الْقُرْآنِ مَعْبُوبُ ہم نے آپ کو قرآن سکھا دیا ہے قرآن میں کیا ہے وَنَزَّلَّا لَيْكَ الْكِتَابَا مَعْبُوبُ اسمان کا علم بھی اسی قرآن کے اندر ہے یہی وجہ ہے میرے مصطفیٰ نے جب وہ سورج کو اشارہ کیا ہے تو وہ ڈوبتے ہوئے بھی واپس آ گیا جب میرے مصطفیٰ نے چاند کو اشارہ کیا دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا ہے میرے مصطفیٰ کا اشارہ تھا بادل چائے ہوئے ہیں میرے مصطفیٰ نے اشارہ کیا یہ اختیارات مصطفیٰ بھی ہے اور میرے مصطفیٰ کا وہ علوم الہیہ جو رب نے آتا کیا ہے اس کا اظہار بھی ہے وہ بادل تو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے اور وہاں سے بارش برسنا شروع ہو گئی جب تک میرے مصطفیٰ نے چاہا بارش برسو آتے رہے یہاں تک کہ امام بخاری کے تھے آنے والے نے یہ تو کہا تھا یا رسول اللہ ہمارے مواشی مال سب کو زیادہ برباد ہو رہے بارش کے دعا کیجئے میرے مصطفیٰ نے ہاتھ اٹھایا آئے حضرتانت مالک کے دعی ابھی میرے مصطفیٰ نے ہاتھ کو نیچے کیا نہیں بارش تمہ تم برسنے لگی ریم جیم ریم جیم بارش برسنے لگی یہاں گریش مصطفیٰ تر ہو گئے کترے زمین پہ آتے ہوئے ہم نے ملائدہ کیا ہفتہ گزر گیا بارش تمہنے کا نام نہیں ہے کوئی موسمی آدھ بھی نہیں ہے کوئی الیکٹرونک آلہ بھی نہیں ہے بارش کب ہوگی لوگ باہر نکلے دیکھا اسمان پہ کوئی عبر نہیں ہے لیکن میرے مصطفیٰ حبرِ رحمت پر کر جب دعائیں کیے برستا نہیں دیکھ کر حبرِ رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے میرے مصطفیٰ نے جب سب پہ برسا دیا جھماں گزر گیا شیخ محقق شاہدالحق محقق دیلیوی اشاد اللہ مات کے لکھتے ایک ہفتہ گزرنے کے بعد وہی شخص دوبارہ جمعے کے دن آیا اور کہاےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےے بارش کہلیں میرے مصطفیٰ کو نہیں تعلو کیا نہ کہ بارش میرے مصطفیٰ کی تاعت گزار نہیں تھا میرے مصطفیٰ نے رب کریم کی بارگاہ میں دعا کی بارش تعالیٰ بارش ہو لیکن مدینے کے آت پاس ہو مدینے میں نہ بارش بے شک ہو جائے لیکن مدینے میں نہ ہو مدینے کے آت پاس بارش ہو جائے بارش نے مصطفیٰ کی سنی اللہ کا حکم بارش کو مل گیا میرے مصطفیٰ کا مدعا آ گیا بارش رب نے برمائے کہ بارش تو اپنی جگہ سے ہلتا جا جہاں میرے مصطفیٰ نے کہا ہے وہیں تو جا کے برسنا شروع کر دے برستہ نہیں دیکھ لے کر عبرِ رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے میرے مصطفیٰ یوں برساتے رہے ربِ قریب برماتے مابم اگر کوئی کے آپ کے پاس یہ علم نہیں ہے تو کہہ دینا وَحَلَّمَكَ مَعْلَمْ تَقُنْ تَعْلَمْ وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَزِيمًا یہ رب کا فضل ہے کہ آپ کو رب نے کتنا علم عطا فرمایا کتنا علم عطا فرمایا آخری حدیث لوگ کہتے ہیں کہ یہ بات کیا بخاری میں ہے کیا یہ دلیل یہ حدیث بخاری میں ہے آج کل بخار جو ہے نا وہ عجیب رنگ لیے ہوئے ہیں جس کو بخار 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 نہیں جاتا اسے ڈنگی کا شکار ڈکٹر کہتے ہیں اسے ڈنگی ہو گیا تو یہ ڈنگیں مارنے والے لوگ ہیں جو کہتے ہیں یہ بخاری میں ہے جب قرآن میں ہے تو بخاری کی کیا ضرورت ہے جب تمہیں ڈکٹر آگا کی دوا سے شفا مل جاتی ہے تو سیول میں جانے کی اور جنا میں جانے کی کیا ضرورت ہے شفا تو مل گئی قرآن نے تو سب کچھ بتا دیا ہے پھر تمہیں بخارہ جانے کی کیا ضرورت ہے اگر بخارے میں گئے تو کہیں تمہیں ڈنگی نہ مار دیں میرے عزیزوں ذرا سنبھال کے لینا روکے دیں کیا یہ بخاری میں ہے ہم تو رسول اللہ کی عشق کے بخار میں مبتلا ہوتے ہیں ہاں تو یہاں ڈنگی کی رسائی ہو نہیں سکتی اللہ اللہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی اس کی روایت کرتے ہیں باب و بدعال خلق امام بخاری علی رحمان بخاری شریف کے اندر ترجمات الباب باندھا ہے باب و بدعال خلق مطلب یہ ہے یہ کائنات کم سے بنی ہے کائنات کم سے بنی یہ کس کو پتا ہے جس نے بنایا اسی کو پتا ہے اور جس نے بنایا اس نے کسی کو علم دے دے کیا اس کو پتا نہیں ہوگا استان نے جو بتا دے بیٹا اس کتاب کے اندر یہ قدوری ہے کتاب اس طہارت سے شروع ہوتا ہے اور کتاب الحضر عباحت پہ جا کے ختم ہوتا ہے سارے لب الباب تو بتا دیا گیا ہے اللہ اللہ سنے غور سے سنے امام بخاری علی رحمان باب و بدعال خلق کے اندر ذکر فرماتے ہیں حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کے معبوی بھی کریم علیہ السلام نماز فجر کی جماعت فرمائی جماعت کے بعد جب ممبر سے اترے فقام فینا رسول اللہ فقام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقاما اللہ کے معبوی بھی کریم علیہ السلام ایک مقام پر کڑے ہو گئے مقام بھی ہوئے ہیں جس کے مطالق میرے مصطفیٰ نے فرمایا ممبری رودت مر یاد الجنہ جنتی تکڑے میں میرے مصطفیٰ کڑے ہو کر جنت کی باطن رشاعت فرماتے ہیں دنیا کب سے بنی اس کی رشاعت فرماتے ہیں فقام فینا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مقاما حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انکہ دیں اللہ کے معبو ہم میں ایک جگہ پر کڑے ہو گئے تشریف فرما ہو گئے فخاتب نعا اس کے بعد اللہ کے معبوی بھی کریم علیہ السلام دوسرے لفظوں میں امام بخاری فرماتے ہیں فآخبرنا اللہ کے معبوی بھی کریم علیہ السلام نے ہمیں خبر دی عن بدعی الخلقی رب نے یہ کائنات کیسے بنائی یہ دنیا کیسے بنی ہے رب نے کس طریقے سے کائنات بنائی ہے کن کن میٹریل کا رب نے استعمال کیا ہے میرے مستقبہ نے تمام علوم کا اظہار فرما دیا تمام چیزوں کا انتہا فرما دیا حضرت سیدنا عمر بن خطاب کے دنو اخبرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بدعی الخلقی کائنات کے پیدائش لے کر اللہ کے معبوی بھی کریم علیہ السلام آج مصطفیٰ مصید میں جتنے لوگ بیٹے ہوئے ہیں میرے حضرت عمر فرماتے ہیں حتی حتی دخل اہل الجنتی منازلہ مصطفیٰ مصید میں جتنے جنتی ہوں گے میرے مصطفیٰ نے ان کا ٹکانہ بھی جنت میں بیان کر دیا ہے اے لوگو حضرت سیدنا عمر بن خطاب فرماتے ہیں حضرت سیدنا امام بخاری روایت کرتے ہیں حضرت سیدنا عمر بن خطاب کہتے ہیں فَاَخْبَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عن بدعی الخلقی حتی دخل اہل الجنتی منازلہ یہاں تک پاک کالونی کے جدنے بھی جنتی لوگ ہیں حضرت محبوب نے ان کا ذکر فرما دیا ان کا ٹکانہ بھی بتا دیا کس نے کونسی جنت میں داخلہ ہونا ہے کونسی جگہ کس کو ملنی ہے میرے مصطفیٰ نے ذکر فرما دیا اور فرمایا وَاَحَلُ النَّارِ مَنَعَذِلَهُم اور رسول اللہ کے علم کے منکیر ہو کر کتنے لوگ جہنم میں جائیں گے ان کا جہنم میں کیا ٹکانہ ہوگا عظمت رسالت کے نامو سے رسالت کے منکر ہو کر کتنے لوگ جہنم میں جائیں گے حضرت سیدنا عمر فاروق کہتیں اللہ کے محبوب نے فرمایا وَاَحَلُ النَّارِ مَنَازِلَهُم جہنمیوں کے جو ٹکانہ ہیں اللہ کے محبوب نے اس کا بھی ذکر فرما دیا اور فرماتے ہیں حَفِظَهُ زَلِقَ مَنْ حَفِظَهُ فرما ان باتوں کو جس نے بھی یاد رکھا ہے سو اس نے کٹھ کٹھے ان باتوں کو یاد رکھا ہے وَنَسِعَهُ مَنْنَسِعَهُ ہاں جن نے اپنے ذہن سے ان باتوں کو اتار دیا ہے لیکن جب بھی وہ تمام حالات ہوں گے جس طرح اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام نے مشکات کے اندر کتاب الفتن کے اندر یہ ذکر فرمایا کہ دجال کے مقابلے میں جو مسلمان کی جماعت ہوں گے اللہ کے محبوب فرما اِنِّ عَلَمُ عَسْمَاءَهُمْ وَعَسْمَاءَبَائِهِمْ میں ان کے ناموں کو بھی جانتا ہوں ان کے باپ داداؤں کے نام کو بھی جانتا ہوں دجالہ بھی آئے نہیں پتا نہیں کب آئے اللہ ہمیں وہ فتنے سے محبوب رکھے ہمیں نہ دکھائے بڑا خطرناک ہوگا میرے مصطفیٰ فرما دی اِنِّ عَلَمُ عَسْمَاءُهُمْ وَعَسْمَاءَبَائِمْ میں ان کے نام بھی جانتا ہوں جو مقابلے میں جائیں گے اور ان کے باپ داداؤں کے بھی نام جانتا ہوں یہاں تک اللہ کے محبوب فرماتے ہیں وَخَيَارُ خَيُولِهِمْ اور ان کے بہترین گوڑوں کو بھی جانتا ہوں جو سر پر دھوڑا دھوڑا کر دجال کے مقابلے میں جائیں گے میں ان کو بھی جانتا ہوں حضرت سیدنا عمر بن خطا فرماتے دنیا کب ہوگی کیسے رب نے دنیا بنائی اس سے لے کر دنیا جب ختم ہوگی حتی دخلا اہل الناری منازلہ جہانم میں جائیں گے ان کا ٹکانہ جو ہوگا میرے مصطفیٰ نے بیان کر دیا ہے یہی بات رب فرماتا ہے وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا محبوب ہم نے آپ کو اتنا علم فرمایا جنتی جنت میں جائے دجال کے مقابلے میں آئے جنگِ بدر میں مارا جائے محبوب سب کا علم ہم نے آپ کو دے دیا ہے کوئی مانے یا نہ مانے آپ کا رب کے رہا ہے آپ کا رب فرما رہا ہے وَعَلَّبَكَ مَعْلَمْ تَقُنْ تَعْلَمْ جب بھی لوگ کے آپ نہیں جانتے یہ رب کا تمہارا ارشاد ہے جو آپ نہیں جانتے ہم نے وہ سکھا دیا ہے جو نہیں جانتے وہ سکھا دیا ہے بات اتنی سی ہے سمجھداروں کے لئے جو امام اہل سنت نے فرمایا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑا دو دل میں ہو یاد تیری گوشت تنہائی ہو گوشت تنہائی ہو پھر تو خرمت میں عجبت گوشت تنہائی ہو